موسیقی لاہور سمیت ملک بیشتر علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری روزدار گرمی سے بے حال شہری علاقوں میں چھے سے آٹھ مضافاتی علاقوں میں دس گھنٹے بجلی بند ملک میں بجلی کا شارٹ فال آٹھ ہزار پانچ سو میگا بارٹ سے بڑھ گیا لوڈ شیڈنگ میں اضافہ موسیقی یکمہی سے بتریس لوڈ شیڈنگ کے معاملات حل ہو جائیں گے وزیر طوانائق خورم دستگیر نے کہا کہ بجلی کی پیداواری صلاحیت کا بہران نہیں اندھن کا بہران ہے جلد کابو پا لیا جائے گا کوشش ہے کہ عید کے دنوں میں مزید حالات خراب نہ ہو آئندہ دس دن میں بجلی کے معاملات میں بہتری کی توقع ہے ملک میں لوڈ شیڈنگ ایمپورٹڈ حکومت کی غلط فیصلہ سالسی کے باعث ہوئی ہماد ازہر نے کہا کہ نون لیگ کے ایلن جی معاہدے ڈیفولٹ کر گئے اور سارا داروں مدار فرنس آئل پر ڈال کے اس کاٹ اس ٹاک بھی ختم کر دیا گیا صحیح حکمت عملی اپنائے جاتی تو لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی حمزر شہباز کے حلف نہ لینے کے خلاف درخواست سمات کے لیے مقرر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ حلف سے متعلق احکامات جاری کر چکی ہے لیکن عدالتی احکامات پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ کسی کی جرد نہیں ہونی چاہیے کہ ہائی کورٹ کے حکم کو نہ مانے اب بھی وقت ہے عمران خان اور اس کے ہواری ہوش کے ناکھنے قوم سے معافی مانگے اور آئین پر عمل درامت کریں راہنما مسلم لگنون عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بران خان پنجاب کے عوام سے انتقام لے رہے ہیں انہوں نے ہائی کورٹ کے دو حکم نہیں مانے آئین کی خلاف ورزی کی شاہزین بکٹی مریم اور انگزیب پر حملہ کیا گیا رانہ سناؤلا نے کہا کہ وزارت داخلہ سعودی عرب سے واقع پر کاروائی کی درخواست کرے گی واقع میں ملوث لوگوں کو واپس بھیجا جانا چاہیے فراخان اربو کی کرپشن کے الزامات میں نیپ کو جواب دا ہے کمرزمان کائرہ نے کہا کہ قوم کی آنکھیں کھونی ہیں کہ عمران صاحب کیا چاہتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وزارہ پر حملے کی مضمت کرتے ہیں آصفہ بھٹو کا کہنا ہے کہ جتھا برداروں کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے شہری رحمان بولی پی ٹی آئی کے قائدی نے گالم گلوچ اور کردار کشی کی ہمیشہ حوصلہ افضائی کی شرجین میمن نے کہا کہ مسجد نبوی میں پی ٹی آئی کارکنوں نے ساری حدیں پار کر دی پی ٹی آئی رہنما قاسم سوری پر حملہ حملے میں قاسم سوری محفوظ ان کے دوست زخمی ہو گئے حملہ آوروں کے پی ٹی آئی مرد آباد کے نعرے حملہ نون لیگ کے گنڈوں نے کیا قاسم سوری کا الزام تھانا کوخصار میں واقع کا مقدمہ درچ وزیراعظم شہباز شریف تین روزہ سرکاری دورے پر سوئیڈی عرب میں موجود شہباز شریف اور گورنر مدینہ کے مابین ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال شہباز شریف نے مسجد نبوی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاضری دی ترک صدر طیب اردوان اور وزیراعظم شہباز شریف میں ملاقات متوقع سندھ کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ ایمکیو ایم پاکستان کو کابینہ میں دو وزارتیں اور ایک مشیر کا عہدہ دیا جائے گا کوئر نوی جمیر خواجہ اظہار الحسن اور جاوید حنیف کی کابینہ میں شمولیت کا امکان ایم کیو ایم کو محکمہ آئی ٹی یونیورسٹی بورڈ اور انڈسٹریلز دیے جائیں گے حکومت کے خلاف حقیقی ازادی اور خودمختاری مارچ کی تیاریوں میں تیزی عمران خان کے ملتان میں استقبال کی تیاریاں مکمل چیئرمن تحریک انصاف کچھ دیر میں کارکنوں کا لہم گرمائیں گے نیپ کی نیجی اخبار میں خبر نیپ کی چالبازی بروقت کلابازیاں کھا کر عمران خان کو حدف بنا لیے دیا کہ اس سختی سے تردید نیپ نے مسکورہ خبر کو منگھڑت بے بنیاد اور حقائق کے منافع قرار دے دیا نیپ کا مسکورہ صحافی کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ سینٹ انتخاب ویڈیو سکینڈل پر یوسف رضا گلانی کی نا اہلی کے سیلیکشن کمیشن نے یوسف رضا گلانی کی نا اہلی کی پی ٹی آئی کی درخواست خارج کر دی ڈسٹریکٹ الیکشن کمیشنر کو علی حیدر گلانی کے خلاف قرفت پریکٹرز کا مقدمہ درج کرانے کا حکم پاکستان کی افغانستان میں دہشتگرد حملوں کی مضمت سوگواران کے ساتھ ہمدرتی کا اظہار عالمی براتری دہشتگردی سے نمٹے چیلنجز کابو پانے کے لیے افغانستان کی فوری مدد کرے ترجمان دفتر خارجہ کا مطالبہ